پہلا تواریخ تئیسوہ باب اب داؤد بڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تھا، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور اس نے اسرائیل کے سب سرداروں کو کاہنوں اور لاویوں سمیت اکٹھا کیا اور تیس برس کے اور اس سے زیادہ عمر کے لاوی گنے گئے اور ان کی گنتی ایک ایک آدمی کو شمار کر کے ارتیس ہزار تھی ان میں سے چوبیس ہزار خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی پر مقرر ہوئے اور چھ ہزار سردار اور منصف تھے اور چار ہزار دربان تھے اور چار ہزار ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی دعود نے مدہ سرائی کے لیے بنایا تھا اور دعود نے ان کو جرسون کے ہاتھ اور میراری نام بنی لاوی کے فریقوں میں تقسیم کیا جرسونیوں میں سے یہ تھے لدان اور سمی لدان کے بیٹے سردار یہیل اور زیتام اور یوائل یہ تین تھے سمی کے بیٹے سلومیت اور ہیزیل اور حاران یہ تین تھے یہ لدان کے ابائی خاندانوں کے سردار تھے اور سمی کے بیٹے یحت زینہ اور یواز اور یوز اور بریہ یہ چاروں سمی کے بیٹے تھے اول یحت تھا اور زیزہ دوسرا اور یوز اور بریہ کے بیٹے بہت نہ تھے اس سبب سے وہ ایک ہی ابائی خاندان میں گنے گئے اور کہہات کے بیٹے امرام اظہار ہبرون اور اوزیل یہ چار تھے امرام کے بیٹے حارون اور موسیٰ تھے اور حارون الگ کیا گیا تاکہ وہ اور اس کے بیٹے ہمیشہ پاک ترین چیزوں کی تقدیس کیا کریں اور صدا خداون کے آگے بخور جلائیں اور اس کی خدمت کریں اور اس کا نام لے کر برکت دیں رہا مرد خدا موسیٰ سو اس کے بیٹے لاوی کے قبیلہ میں گنے گئے اور موسیٰ کے بیٹے جرسوم اور علیزر تھے اور جرسوم کا بیٹا سوبویل سردار تھا اور علیزر کا بیٹا رجیہ سردار تھا اور علیزر کے اور بیٹے نہ تھے پر رجیہ کے بہت سے بیٹے تھے اظہار کا بیٹا سلومیت سردار تھا ہبرون کے بیٹوں میں اول یریہ امریہ دوسرا یزیل تیسرا اور یکمام چوتھا تھا اوزیل کے بیٹوں میں اول میکہ سردار اور یسیہ دوسرا تھا میراری کے بیٹے محلی اور موسی اور محلی کے بیٹے علیزر اور قیس تھے اور علیزر مر گیا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا فقط بیٹیاں تھیں اور ان کے بھائی قیس کے بیٹوں نے ان سے بیع کیا موسی کے بیٹے محلی اور ایدر اور یرموت یہ تین تھے لاوی کے بیٹے یہی تھے جو اپنے اپنے ابائی خاندان کے مطابق تھے ان کے ابائی خاندانوں کے سردار جیسا نام بنام ایک ایک کر کے گنے گئے یہی ہیں وہ بیس برس اور اس سے اوپر کی عمر سے خداوند کے گھر کی خدمت کا کام کرتے تھے کیونکہ داؤد نے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اپنے لوگوں کو آرام دیا ہے اور وہ ابت تک یروشلم میں سکونت کرے گا اور لاویوں کو بھی مسکن اور اس کی خدمت کے سب ضروف کو پھر کبھی اٹھانا نہ پڑے گا کیونکہ داؤد کی پچھلی باتوں کے موافق بنی لاوی چوبیس برس اور اس سے زیادہ عمر کے تھے گنے گئے کیونکہ ان کا کام یہ تھا کہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت سہنوں اور کوچڑیوں میں اور سب مقدس چیزوں کے پاک کرنے میں یعنی خدا کے گھر کی خدمت کے کام میں بنی حارون کی مدد کریں اور نظر کی روٹی کا اور میدہ کی نظر کی قربانی کا خوابوں بے خمیری روٹیوں یا توے پر کی پکی ہوئی چیزوں یا تلی ہوئی چیزوں کی ہو اور ہر طرح کی اور ہر طرح کے تول اور ناپ کا کام کریں اور ہر صبح اور شام کو کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری اور ستائش کریں اور ثبتوں اور نئے چاندوں اور مقررہ عیدوں میں ہمیشہ خداوند کے حضور پوری تعداد میں سب سختنی قربانیاں اس قائدہ کے مطابق جو ان کے بارے میں ہے چڑھایا کریں اور خداوند کے گھر کی خدمت کو انجام دینے کے لیے خیمہ اجتماع کی حفاظت اور مقدس کی نگرانی اور اپنے بھائی بنی حارون کی اتائت کریں